موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے جنگ احد میں میدان میں مسلمان کافروں کے مقابلے میں ہیں بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں لیکن ان کی شہادت کے باوجود حضرت ابو بکر عمر علی زبیر بن عوام مسعب بن عمیر طلحہ بن عبیداللہ اور سعد بن ربی اور انس بن نظر سعد بن معاز سعد بن عبادہ عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سب بڑی بہادری سے بڑی جواں مردی سے کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے اور مشرقین کو بہت سارا خسارہ اور نقصان پہنچا چکے تھے ایک اور واقعہ اسے جنگ احد کے میدان میں اس لڑائی میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ ہے غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ وہ صحابی ہیں ابھی ابھی شادی ہوئی تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ جنگ احد کا اعلان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا مقابلے کے لئے نکلنا ہے جنگ کے لئے نکلنا ہے کافروں سے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے نئی نویلی دلہن کے پاس تھے اپنی بیوی کے پاس تھے ابھی جوانی کے ایام تھے لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آیا لبیک کہا جنگ کے میدان میں نکل پڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا مقابلہ کرتے کرتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے چیرتے دشمنوں کے سردار کافروں کے سردار اور کافروں کے لشکر کے کمانڈر ابو سفیان بن حرب کے سر تک جب پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا شداد بن عوض کافروں کی طرف سے تھے ان کی طرف سے حملہ کیا گیا اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی نئے نئے دلہ بنے تھے شہید کر دئیے گئے اور اللہ رب العالمین کو ان کی یہ شہادت بڑی پسند آئی کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا اور ان کو بڑا اوچا مقام بڑا اہدہ منصب بڑا اوچا مقام اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دیا گیا ادھر جو پچاس تین اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماعت پر لگا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دفاعی منصوبہ بڑا کام آیا ان تین اندازوں نے تین مرتبہ کفار کی طرف سے آنے والے ایک چھوٹے سے لشکر کو جس کی اگوائی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے ان تین اندازوں نے تین مرتبہ ان کی کوشش کو ناکام بنایا اور تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی تیروں کا ایسا ریلہ ان کی طرف سے آیا کہ مشرقین ناکام ہو گئے مشرقین ایسا لگا کہ اب ہار گئے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھاگنے لگی ایسے سرپٹ بھاگے جا رہے تھے کہ ان کی پڑلیا تک نظر آ رہی تھی اور مشرقین کو ایسا لگا کہ اب وہ ہار چکے ہیں لیکن پھر یہی پر بھاگنے لگے مشرقین بھاگنے لگے دوڑنے لگے مال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور جائدات چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں مسلمانوں نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا غلطی ہوئی پچاس تیر اندازوں سے یہ بھی مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آگے بڑھے یہ سوچا مقابلہ ختم ہو گیا ہے ہم جیت گئے ہیں کافر ہار گئے ہیں میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں اب اللہ کے نبی کا حکم یہی تک تھا چلو ہمیں مال غنیمت جو ہے لوٹنا ہے مال غنیمت جمع کرنا ہے اپنی جگہ اپنا مقام وہ جگہ جہاں نبی نے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا وہ جگہ چھوڑ دیا اور پھر ایک چوتھی کوشش ہوئی جب خالد بن ولید نے دیکھا جو اس وقت کافر تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے جب دیکھا کہ اب یہ جگہ خالی ہو چکی ہے ایک چوتھا چکر لگایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے کافروں کی طرف سے تھے ایک چوتھا چکر لگایا اور پھر یہ چکر مسلمانوں کو بلا نقصان دے گیا ان کے اس حملے سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا مسلمان بکھر گئے آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے یہاں تک کی سارے مسلمان ایسے بکھرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے نو صحابہ کے اور کوئی موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دینے لگے نبی کی آواز مسلمانوں تک پہنچتی اس سے پہلے مشرقین تک نبی کی آواز پہنچ گئی مشرقین نے دیکھا کہ ان کے سردار ان کے نبی ان کے رسول صرف چند لوگوں کے درمیان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہادری کا ثبوت پیش کیا اور اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا یہ افواہ اڑ گئی یا اڑا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں شہید کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کی ہمت مزید جواب دے گئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَقَئِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ مسلمانوں کا حوصلہ جواب دے گیا نبی نہیں زندگی کا مزا نہیں نبی قتل کر دیے گئے ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے لیکن پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے اور اس مدد کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نو صحابہ موجود تھے ان کی جوہ مردی کو سلام ان کی بہادری کو سلام ان کی شجاعت کو سلام سات انساری صحابہ تھے نبی کا دفاع کرتے رہے نبی کو بچاتے رہے نبی کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے ایک ایک کر کے سات انساری صحابہ شہید کر دیے گئے نبی کے لئے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا دو مہاجر صحابہ بھی تھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بڑے ماہرتین انداز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے نبی کو ان کی عدہ بڑی پسند آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد تیر چلاو میرے ماں باپ تم برقربان ہو سعد تیر چلاو میرے ماں باپ تم برقربان ہو طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے اور حملہ آوروں کو روک کر کے نبی سے دور کر دیا کرتے تھے ان کی یہ عدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی آپ نے کہا جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام صحابہ کی بہادری شجاعت اور جوان مردی کے باوجود کئی گہرے زخم لگے جنانچہ عطبہ بن ابو وقاس عبداللہ بن شہاب اور عبداللہ بن قبعہ ان تینوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زخم لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے آپ کا رباعی سامنے کا دات نیچے کا وہ ٹوٹ گیا آپ کا سر زخمی ہو گیا آپ کے ہوت زخمی ہو گئے آپ کے کندے پر چوٹ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے زخم برداشت کرنا پڑے نبی نے افسوس کیا افسوس کرتے ہوئے کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو ستاتی ہے اپنے نبی کو جو زخمی کرے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور آپ نے کہا حالاکہ وہ نبی وہ انسان ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم کے تعلق سے اللہ سے دعا کیا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں اللہم مہد قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے صحابہ زخمی ہو گئے تھوڑی دیر پہلے جیت مل رہی تھی اب وہ ہار کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے آگے کیا ہوا کیا حالات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کیسے واپس آئے اور دیگر کیا حالات جنگ کے میدان میں چل رہے تھے انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم اگلی ملاقات میں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ